اور وہ بچے جو کہ فرس پوزیشن حاصل کرتے ہیں وہ بچے جو کہ نائنٹی پرسنٹیج حاصل کرتے ہیں وہ کن کے لیے کام کر رہے ہیں سی گریڈ سٹوڈنٹس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اپنی کلاس میں بیک بینچرز رہا کرتے تھے کافی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ اچھا یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے سکولز، کولیجیز، یونیورسٹریز میں ہمارے سکولز میں کیا سکھایا جا رہا ہے آپ کو کیا آپ نے کیسے میمورائز کرنا ہے ہمارے سکولز میں بتایا نہیں جاتا کہ فینینشل ایڈوکیشن اور فینینشل ایڈوائز میں کیا فرق ہے ہمارے سکولز میں کولیجیز میں یونیورسٹریز میں یہ بتایا نہیں جاتا کہ کوئی چار طرح کے کارڈنٹس بھی ایکزسٹ کرتے ہیں چار طرح کے کارڈنٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں سٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے پہلا قورنٹ ہے جس میں بے شمار سنوڈنٹس آپ کے فال کرتے ہیں اور اس میں وہ سنوڈنٹس فال کرتے ہیں جو کہ آپ کے 90% مارکس دے رہے ہیں اور یہ پہلا قورنٹ آپ کا ہے ایمپلوئی کا قورنٹ جس میں اب بے شمار آپ کو ایگر تھے سنوڈنٹس ایمپلوئی نظر آئیں گے دوسرا قورنٹ جس میں سیکنڈ نمبر پہ سنوڈنٹس فال کرتے ہیں جترینور nước کا قورنٹ جس میں آپ کے سیلف امپلائیڈ لوگ آ جاتے ہیں جس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ لائیڈز ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہیں کیونکہ ہمارے سکولز کولیجز یونیورسٹیز کا فوکس کیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر اور اس طرح کی انہوں نے تین چار بس فیلڈز اٹریڈوز کروا دیا اور سوڈنٹس بھی زحمت نہیں کرتے کہ وہ خود کچھ فیلڈز کو سٹیڈی کر لیں اچھا جو تیسرا کوئڈنٹ ہے اس میں آپ کی بیگ کمپنیز آتی ہیں لائش کمپنیز آتی ہیں جیسے فر ایکزمپل میکرو سوفٹ جیسے آپ کی آ جاتی ہے ایپل کی کمپنی اور وہ اس کے اندر بے شمال لوگ پھر کام کرتے ہیں اور یہ بھی پاکستان میں اتنا اس کا رواج نہیں ہے بہت سے سٹوڈنٹ اس میں فال نہیں کرتے اچھا جو چوتھا کوئڈنٹ ہے وہ بڑا کامیاب کوئڈنٹ ہے اور اس میں بھی پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ پیسیو انکم کمارے ہیں یہ آپ کی اس سے کارڈنٹ کو کہا جاتا ہے انویسٹر انویسٹر کارڈنٹ جس کے اندر آپ کے وہ لوگ فال کرتے ہیں وہ سٹوڈنٹس فال کرتے ہیں جو کہ پیسے کو انویسٹ کرتے رہتے ہیں جو کہ پیسیو انکم پر بلیف کرتے ہیں آج یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بنا دیا گیا بچوں کا سٹوڈنٹس کا بنا دیا گیا کہ اگر وہ کوئی کام نہیں بھی کریں گے تب بھی ان کے پیرنٹس جو انہیں پیسے دیتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ یہ جتنا سب کچھ ہے ہمارا یہ سب تمہارا ہے اور اب آپ انڈریکٹلی سٹوڈنٹس کو کیا تیش کر رہے ہیں کہ بھائی تمہیں کامیاب ہونے کے ضرورت نہیں ہے تمہیں خود کمانے کے ضرورت نہیں ہے ہم نے محنت کر دیا ہے ہم نے کامیابی حاصل کر دیا ہے بہر سارا پیسہ جو ہے وہ تمہارا ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ اپنے پیار کا اظہار بچوں سے کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ انہیں اپنی ساری جو جمع پونجی ہے جو بھی آپ کی سیونگ دیا ہو سارے آپ ان کے نام کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور غلطی جو کہ یہاں پہ پاکستانی پیرنٹس کرتے ہیں وہ غلطی ایک ہوتی ہے کہ یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے لرننگ کے فیز ہیں بچوں کے پہلا لرننگ کا فیز جو ہوتا ہے وہ کانٹم لرننگ کا ہوتا ہے جو کہ بارہ سال تک رہتا ہے فیز جس میں بچہ ایکسپریئنس کرتا ہے بچہ چیزوں کو ایکسپلور کرتا چلا جاتا ہے اور وہ نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے اور یہ چار سال کی ایج کے بعد بچہ جو ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے اپنے ہیمسفیرز کو جو کہ اس کے برین میں ہیمسفیرز ہوتے ہیں جیسے ہمارا جو لیفٹ ہیمسفیر ہے برین کا وہ ہمارے رائٹ بوڈی کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کا رائٹ جو ہیمسفیر ہے وہ لیفٹ بوڈی کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ جو ہے وہ کسی ایک ہیمسفیر کو فیور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس میں جو پیرینٹس کا فرض بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس ایج میں وہ منوپلی جو گیم ہے اسے انٹریڈیوز کروائیں اور جب سٹوئنٹس وہ گیم کھیلیں گے تو آبیس ان کا برین جو ہے وہ زیادہ اچھا کام کرے گا زیادہ بہتر کام کرے گا مگر یہاں پہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ببجی کھیل رہا ہے بچہ جو ہے وہ ٹک ٹوک پہ ویڈیوز بنا رہا ہے سو اس کے بعد پھر ایک اور جو فیز آتا ہے وہ آتا ہے ریبلیس لننگ کا جو کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کانٹم لنننگ کے بعد آتی ہے آپ کی ریبلیس لننگ اور ریبلیس لنننگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچہ ریبلیس ہو جاتا ہے وہ خود فیصلے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے کہ جو فیصلے کرتے ہیں اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کونسکوینسیز کیا ہونے ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے اچھا اس کے بعد پھر آتی ہے جو فائنل سیج ہوتی ہے لرننگ کی وہ ہوتی ہے پروفیشنل لرننگ جس میں بچہ جو ہے وہ سارے اپنے پاس ایکسپیرینسیز کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہاں پہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی رسپونسیبیلیٹی یہ بنتی ہے کہ وہ ریبیلیس لرننگ میں بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے رسک لینے ہیں اچھی بات آپ رسک لو مگر اس کا یہ نقصان ہے اس کا یہ بینیفٹ ہے اس کے پروز این کونز یہ ہیں تو کیلکولیٹڈ رسک کی طرف آپ بچے کو لے کر جائیں یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کا کونسیپٹ تک نہیں ہوتا بچوں کو بینک سٹیٹمنٹ کا کونسیپٹ تک نہیں ہوتا جب تک آپ کا وہ بچہ جو ہے وہ چھبیس دائس سال کا نہیں ہو جاتا جب تک اسے کوئی نوکری نہیں ملی تب تک وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلواتا اور یہاں پہ میں ریکمینڈ یہ کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے آپ نے آپ نے جو ہے وہ کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ آپ کو اپن ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سٹیڈنٹ اکاؤنٹ آپ اپن کروانا ہے اور اگر آپ کو zero اس میں بیلنس بھی شہو ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کو موٹیویشن دے گا جب بھی آپ موبائل اپن کریں گے ٹک ٹک یوز کرنے کے لیے موبائل اپن کریں گے پبجی کھیلنے کے لیے تو آپ کو وہ موٹیویشن دے گا کسی رو بیلنس کے میں نے اس بیلنس کو انکریز کرنا ہے جب آپ کو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے جب آپ کو یہ کنشیسنس ہی نہیں ہے کہ فینینشل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے فینینشل ایڈوکیشن کیا ہوتی ہے تو پھر آپ کا بچہ کبھی بھی اس طرح سے امیر نہیں ہو سکتا اور یہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے سکولز کولیجز اور یونیورسٹیز کیا کر رہے ہیں وہ بچوں کو آپ کے سپیشلسٹ بنا رہے ہیں یعنی جو ایک گریٹ سٹوڈنٹس ہیں انہیں یہ کہا جا ر آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے کس میں ڈوکٹر آپ نے بننا ہے آپ نے لوئر بننا ہے مگر یہاں پہ دیکھیں کامیاب کون لوگ ہو رہے ہیں جو کہ جنرلسٹ ہیں جنہیں اپنی باقی فیلڈز کا بھی اندازہ ہے زندگی جیک ماں نے کیا خوبصورت بات کی تو اس نے کہا تھا کہ میرے والد نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے نینٹی پرسنٹ مارکس رہنے ہیں میرے والد نے مجھے ہمیشہ یہ کہا کہ تم نے ایک ایوری سٹوڈنٹ رہنا ہے مگر تم نے زندگی کے ڈیفرنٹ